نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی زبان کی آفات پیج نمبر 266 اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں آپ کے خیال میں زبان کی آفات کیا ہو سکتی ہیں آپ کی ذہن میں کیا خیال آتا ہے جی آپ فرمائی غیبت جھوٹ چغلی وغیرہ اس کے علاوہ جی ہاں زبان کی آفات میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی بات کہی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور کسرت کلام جی ہاں گڈ آپ بے جا گفتگو اور غلط احادیث یا قرآن پاکی آیات کو بے جا بے موقع محل کوٹ کرنا بے جا سوالات آپ کو تو سب پتہ ہے کیا ضرورت اس کو پڑھنے کی الزام تراشی اور مبالغہ آرائی جی ہاں مبالغہ آرائی چھوٹی سی بات کو بڑا بنانا طریقہ گفتگو جی یہ بھی بڑا اہم ہے بعض وقت بات درست ہوتی ہے لیکن طریقہ درست نہیں ہوتا بدزبانی بغیر سوچے سمجھے بولنا جی ہاں افواہیں پھیلانا محفل کی باتیں باہر پھیلانا اچھی ہو تو پھر پھیلائی جا سکتی ہے جن کا مقصد پھیلانا ہی ہو جی ہاں جھوٹ بولنا اور جھوٹی تعریفیں کرنا ہے جی ہاں بغیر تصدیق کے بات آگے بیان کرنا الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جی خوش آمد جی ہاں ٹھیک ہے جی تنزیہ باتیں کرنا جی درست ہے جی لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ کرنا بلکل جی بات کو اپنے فائدے کے مطابق موٹ دینا ٹھیک ہے تو چلیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں کچھ باتوں کی یاد دہانی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے زبان کی آفات زبان کی آفات بہت سی ہیں اور کئی طرح کی ہیں مثلاً دل میں ان سے حلاوت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت اس کا سبب ہے زبان کے خطرات سے نجات صرف خاموشی میں ہے زبان کے خطرات سے نجات صرف خاموشی میں ہے چنانچہ پہلے ہم خاموشی کی فضیلت بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آفات کا مفصل ذکر ہوگا اگر سے آپ کے پاس بہت کچھ علم ہے لیکن کسی عالم سے سیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی مزید تربیت اور نکھار اس کی سوچ میں آتا ہے اب یہاں پر جو بات انہوں نے کی ہے وہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کہی ہم ڈائریکٹ زبان کی آفتوں پہ چلے گے مگر اس کے متضاد رویے یا اس کے متضاد چیز کے اوپر ہماری توجہ نہیں رہی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ پر غور کرنا چاہیں عربی زبان کا ایک ماہر ہے جاہز وہ کہتا ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَزْدَادِهَا کہ اشیاء اپنے ازداد کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر پہچانی جاتی ہیں مثلاً ایک عورت کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہو ایک فیمل کو تو اس کے آپ جتنی بھی ڈسکرپشن دیں لیکن عورت کا عورت ہونا اس وقت زیادہ واضح ہوگا جب اس کے ساتھ کسی مرد کو لا کھڑا کیا جائے تو بہت جلدی اور فوراں فوراں فرق پتا چل جائے گا اور عورت کی تصویر زیادہ بہتر طور پر ذہن میں آ جائے گی روشنی کس سے پہچانی جاتی اندھیرے سے جب اندھیری کی کسرت ہوتی ہے تو ایک دیا سلائی بھی بتا دیتی کہ روشنی کس کو کہتے ہیں اسی طرح باقی چیزوں پر بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خاموشی سے ہمت مجتمع اور فکر فارغ ہوتا ہے خاموشی سے ہمت مجتمع ہمت مجتمع کا کیا مطلب ہے یعنی ہمت زیادہ ہوتی ہے انسان کو کیونکہ انسان میں جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بہتر پلاننگ کر سکتا ہے سوچ سمجھ کر اقدام کرتا ہے اور اگر انسان بولتا چلا جائے تو جو کام اس کے آگے درپیش ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ پوری طرح واضح نہیں ہوتا اور پھر اس کام میں بھی انتشار ہو جاتا ہے اور فکر فارغ ہوتا ہے یعنی پھر آپ فوکس بہتر طور پر کر سکتے ہیں حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے اپنے دونوں جبروں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی زمانت دے یعنی زبان اور شرمگاہ میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں یعنی سب سے زیادہ بگاڑ ان دو راستوں سے آتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو ایمان کی درستگی کا انحصار کس پر ہے دل کی درستگی پر اور دل ہی کی درستگی کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارے دل کی بہت سی بیماریاں ان کی وجہ بھی دراصل زبان ہے تو دل کی اصلاح ممکن نہیں جب تک زبان کی اصلاح نہ ہو حضرت معاذ کی حدیث کے آخر میں ہے کہ اس زبان کو بند رکھ امسک لسانک میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی ماخضہ ہوگا اس کی بھی پکڑ ہوگی تو فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے جہنم میں موہوں کے بل یا فرمایا ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کونسی چیز گرائے گی تو گویا جہنم میں لے جانے کا سبب بھی زبان ہی بنتی ہے ایک اور حدیث میں ہے جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی کیونکہ جو انسان اندر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہے یا جو بھی وہ سوچتا ہے یا سمجھتا ہے یا جو اس کی قدر و قیمت ہے یا اس کے جو حقیقت ہے یا حیثیت ہے وہ صرف ظاہری شکل و صورت سے سامنے نہیں آتی جب تک انسان بولتا نہیں اور جب آپ اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں تو آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری زبان سے زیادہ لمبی قید کی اور کوئی چیز مستحق نہیں یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کو قید کرنا چاہیے اور عمر بھر کی قید دینی چاہیے تو وہ زبان ہے حضرت ابود دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے مو سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ مو سے کانوں کو انصاف دلاؤ تمہیں کان دو عنایت کیے گئے اور مو ایک تاکہ بولنے سے زیادہ سنو زیادہ سنو اور کم بولو یہ ایک میار ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں اپنے کچھ آزا کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ کو کم اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سی زبان کی غلط بیانی کا سبب بھی کیا ہوتا ہے بات غور سے نہ سننا کیونکہ جب آپ نے دوسرے کی بات سنی ہی نہیں سمجھی ہی نہیں تو پھر آپ جو بھی بولیں گے وہ شاید انصاف والا نہ ہو انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہو مخلط بن حسین نے کہا میں نے پچاس سال سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے مجھے معذرت کرنے پڑے کلام کی آفتیں پہلی آفت بے مقصد گفتگو کرنا اس کو نمبر ون لگا لیجئے سائٹ پر بے مقصد گفتگو یعنی جب بھی ہم بات کر رہے ہوں بولیں تو ہمیں سوچنا چاہئے کہ غرص کیا ہے مقصد کیا ہے کیوں بول رہے ہیں اور اگر انسان اس معاملے میں اپنا احتساب کرنا شروع کر دے تو بہت سی باتوں کی ضرورت ہی نہ رہیں ویسے بعد اوے ہم عموماً کیوں بولتے ہیں زیادہ کیا وجوہات ہوتی ہیں دوسروں کے امپریس کرنے کے لیے سلف پروجیکشن کے لیے اور اپنی زیادہ وضاحت کرنے کے لیے اپنا آپ نمائع کرنے کے لیے اپنا آپ منوانے کے لیے اپنا غبار نکالنے کے لیے بعض اکات اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے زبان سے کورنگ کرتے ہیں نیٹ پنتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی میں لہذا بھٹک رہے ہوتے ہیں کوئی فوکس نہیں ہوتا نہیں کسی بھی چیز پر لہذا کبھی کوئی بات شروع کر دی کبھی کوئی شروع کر دی جی کوئی ہماری مخالفت کرے تو اس موقع پر ہم خوب بولتے ہیں کوئی ہمیں ہرٹ کر دے پھر بھی ہم بولتے ہیں بعض اوقات آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس خیر کی بہت سی باتیں کہنے کو ہوتی ہے ہمارے پاس بہت سا علم ہوتا ہے اور ہم اپنی ذات سے دوسروں کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں عموماً ہم کم حمدی سے کام لیتے ہیں اچھا کون بتائے ان کا تو پہلے سے ہی پتا ہے میں یہ کیوں بتاؤں کوئی فائدہ نہیں بتانے کا وغیرہ وغیرہ اور خیر کی بات کیا ہے دین کی بات اللہ کی بات رسول کی بات اس کی کتاب کی بات لوگوں کی بھلائی کی بات لیکن جب ہماری ذات پہ کوئی بات آتی پھر ہم کتنا بولتے ہیں ان دو چیزوں کو کمپیر کر لیجئے سمجھائی بات کیا کہ جب کسی کی خیرخواہی کی بات ہوتی ہے کسی کو خیر پہنچانا ہوتا ہے کسی کا بھلا چاہنا ہوتا ہے پھر کتنی بات کرتے ہیں اور جب اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے تو پھر کتنا بولتے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت سے سب سے بڑھ کے محبت اس کے رسول کو ہم ہر چیز سے بڑھ کے چاہتے ہیں قرآن سے بھی بہت محبت ہے قرآن والوں سے بھی بہت محبت ہے ہم سب یہ باتیں کرتے ہیں یا نہیں نہ ہاں میں جواب ہے نہ نہ میں جواب ہے شاید میں کسی اور کی بات کر رہی ہوں آپ کی بات کر رہی ہوں کیا کہہ رہی ہوں کیا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے کہتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے قرآن سے محبت ہے اپنی ذات سے محبت ہے یہ نہیں کہتے ہیں لیکن بہت کم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات سے محبت ہے زبان سے نہیں کہتے ہیں لیکن عملی طور پر عمل ہمارا کیا بتاتا ہے کہ اللہ سے کتنی محبت ہے رسول سے کتنی ہے قرآن سے کتنی دین سے کتنی لوگوں سے کتنی اور پھر اپنی ذات سے کتنی کیسے کلکولیٹ کر سکتے کہ جب پہلی کٹیگری ایک طرف ان سب کو رکھ لیجئے اللہ رسول اللہ کے بندے اور قرآن اور دین اور لوگوں کی خواہش سب ایک طرف آجائے اور دوسری طرف صرف ون سنگل تنگ یورسلپ مائیسلپ اب ہم ان دو کے بارے میں دیکھیں کہ کتنی باتیں ان کے لیے کرتے ہیں اور کتنی بات اس کے لیے کرتے ہیں ہم عمل ہمارا کیا بتاتا ہے زیادہ تر اپنی بات کرتے ہیں یا اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں یا اپنی الجنوں کا ذکر کرتے ہیں یا اپنی سوچوں کا اپنی پسند ناپسند کا وغیرہ وغیرہ ایک لمبی داستان ہوتی ہے ہماری اپنے بارے میں اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ دین کی بات عارف بہت جاؤ کہ جنہا پس کوئل پاور نہیں درست فرمایا آگے یہی کہنے والی تھی کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دین کی بات اللہ کی بات آگے پہنچاؤ تو عموما لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پر سپوکن پاور نہیں ہمیں بولنا نہیں آتا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے بات کریں لیکن جس وقت دین کی اللہ کی رسول کی بات پہنچانے کا وقت تو ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی آئیڈیاز نہیں آرہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے پہنچائیں لیکن جب اپنی باتیں کرنی ہوتی ہیں ہمیں کون سکھاتا ہے کون بتاتا ہے اپنی ذات کی محبت سکھاتی تو پھر عملا تو ہماری محبت اپنے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر ہے تو پھر ذرا یہ دعوے بھی کم نہ کر دیں ہم یا ان دعوے کو سچا کریں کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے جس چیز سے قدرتی طور پر سب سے زیادہ اسی کا ذکر کرتا ہے پھر اس کے بارے میں کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اچھا اب تم اس کے بارے میں یہ کہنا پھر کوئی تقریر لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ لکھ کر انسان کہیں پھر تو وہ اس کا تذکرہ دل سے اٹھتا ہی چلا آتا ہے وہ سمندر بے پڑتا ہے تو زبان کی آخات میں جو بے مقصد گفتگو کرنا ہے یہ عموماً اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یا اگر ہوتا بھی ہے تو غیر واضح ہوتا ہے یا پھر اس مقصد سے اتنی محبت نہیں ہوتی یا اس کے لیے کچھ کرنے کا ویسا جذبہ اور جوش نہیں ہوتا تو ہم سب کو اپنی ذات کے خوال سے نکل کر اپنے دفاع کی فکر چھوڑ کر دین کے دفاع میں لگ جانا چاہیے سلف پروجیکشن چھوڑ کر اللہ کے دین کی پروجیکشن شروع کرنی چاہیے ہم سب اپنا اپنا اتصاب کریں سمیت میرے کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں میرے اندر تو یہ ہے نہیں کیونکہ ہمارا عمل بتاتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں تو بے مقصد گفتگو کا حل کیا ہے مقصد کا تعین اور مقصد کی محبت اور مقصد کے لیے پھر جان دینے کا عظم جان سے پہلے اپنی ساری قوتیں دینے کا عظم اور قوتوں میں ایک بہت بڑی قوت جو انسان ہی کو ملی ہے وہ کیا ہے بیان کی قوت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ بیان وہ واحد چیز ہے جو انسان کو دی گئی تو اس بیان کو ہمیں کیا کرنا ہے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے اپنے وقت کی قیمت کو جان لیا جو اس کا اصل سرمایہ ہے سب سے بڑی دولت جو ہمارے پاس وہ اسے بے فائدہ خرچ نہیں کرے گا اور یہ جان لینا بے فائدہ گفتگو کرنے سے زبان کو روکنے کا سبب ہے تو یہ علاج کیا بتاتے ہیں کہ وقت کی قدر و قیمت پہچانی جائے اپنے وقت کو قیمتی جان کر اسے صحیح استعمال کریں جو اللہ کا ذکر چھوڑ کر بے فائدہ گفتگو میں مشغول ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ہیرہ حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن وہ مٹی کا ڈھیلہ اٹھا لے مثلا آپ کسی جیوری شاپ میں جائیں اور طرح طرح کے ہیرے دیکھیں گولڈ کی چیزیں دیکھیں اور پھر جو کچھ سرمایہ ہے آپ کے پاس وہ دے کر وہاں سے کوئی پتھر اٹھا کے گھر لیا ہے جو ایسا کرے وہ کیا کرے اللہ نے ہمیں زندگی دی زندگی جیسے سرمایہ دیا اور اس دنیا کے اندر اچھے عمل جیسے ہیرے دیئے وقت کیا ہے سرمایہ سرمایہ کیا ہوتا ہے پیسہ اور اچھے عمل کیا ہیرے اس وقت کو کہا لگنا چاہیے ہیرے چننے میں لیکن ہم کیا چننے ہیں مٹی کے ڈھیلے کم اہم غیر ضروری کاموں میں اپنی انرجی لگا کر تو اگر پرکٹیکلی کوئی کسی جیولرز شاپ سے ایسے خرید کے کچھ لائے تو سب کیا کہیں گے اس کو بقاعدہ افسوس کریں گے کہ نہیں لیکن جب ہمارے آس پاس ہمارے بچے ہمارے دوست ہمارے رشتدار وقت ضائع کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں کبھی ہمیں دکھ گزرا تو یہ کیا کر رہے ہیں کبھی تکلیف آئی کہ یہ کیسے لڑا رہے ہیں اس وقت کو اور بعض اوقات بے بجا کچھ بھی کرنا خواب معمولی کام کریں جس میں زیادہ دماغ نہ لگتا ہوں مثلا کھانا پکا رہے ہیں روز پکاتے ہیں ہر روز کیا اتنا اس پر دماغ لگانے کی ضرورت ہے بس وہ آٹوماتک ہو جائے اس میں اور دماغ جیسی اشرف اور آلہ چیز کہاں لگی ہو کسی اور چیز کے سوچنے میں غور و فکر میں یا پھر کچھ سننے میں سیکھنے میں ساتھ ساتھ پڑھنے میں ایون لکھنے میں میں نے ایک نوبلسٹ کے بارے میں پڑھا تھا نام آپ نے سننے گا رضیہ رضیہ بٹ یس تو ان کے شاید ایک انٹریو آ رہا تھا یا کہی لکھا ہوتا ہے یاد نہیں سورس بہرحال ان کے بارے میں پڑھا تھا تو کسی نے ان سے پوچھے کہ آپ نے اتنے نوبل کیسے لکھ لی ہیں بہت سارے نوبل ان کے انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت لکھتی ہوں حتیٰ کہ میں کچھن میں بھی لکھتی ہوں مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں لکھتی چلی جاتی ہوں میں اس کے لئے اچھے وقت کا انتظار نہیں کرتی کیونکہ جب ایک انسان کام کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے تو بہت کوالیٹی کا نام بھی ہو تو اسے روائز بھی کیا جا سکتے لیکن کرنے سے رکے نہ انسان کرتا جائے کرتے کرتے پریکٹس ہو جائے گی آپ نے بعضوں کو سنا ہوگا کہ فلان شخص ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہے سرئی ایک مہینے نہیں ایک دن میں سنے کبھی کچھ لوگ تین دن میں اچھا ہم جب سوچتے ہیں ہماری تو عقل میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کیوں اس لیے کہ ہم جتنا پڑھتے ہیں اس کے لحاظے سپیڈ بھی ہماری کیا ہے اور جتنی ہماری سمجھ ہے اس میں ہماری کیا ماسٹری ہے کچھ بھی نہیں لیکن جو لوگ روز اتنا پڑھتے ہوں ان کی سپیڈ کتنی ہو جائے گی عام کتاب میں بھی جو بچے زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں ان کی ریڈنگ سپیڈ کتنی ہوتی ہے اب تو بقاعدہ نہ پہ جاتا ہے کہ پار منٹ آپ کتنا ریڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح جو ریڈ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے پھر کیا ہوتا ہے واقعی وہ کر جاتا ہے اس کے لیے نہیں مشکل ہمارے لیے مشکل ہے سوچنا بھی اور اس کے لیے نہیں مشکل کرنا بھی اسی طرح جو شخص لکھتا رہتا ہے لکھتا رہتا ہے اس کے لیے کلم چلانا کچھ مشکل نہیں رہتا مشکل جب ہوتی ہے کہ جب ہم کبھی کچھ کام کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں یا پھر اچھے وقت انتظار کرتے رہتے ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اس وقت سے اس زندگی سے بہترین فائدہ اٹھائیں شکر نعمت کا وہ سکتا ہے کیا پڑھا تھا پیچھے جو جس کام کے لیے بنا ہے اللہ نے جو نعمت جس کو دی ہے اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کام میں استعمال کرتا ہے جس کے لیے اسے کرنا چاہیتا وہ نہیں کرتا کچھ اور کرتا ہے تو وہ دراصل شکر گزاری نہیں اس نعمت کو استعمالی نہیں سہی کر رہا تو وہ شکر گزاری نہیں ہو سکتا یعنی ہم صرف اس پہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں بلکہ ہمیں ہر وقت کیا فکر لگی رہے ہیں کہ اس سے بہتر کیسے کرو اس سے زیادہ کیسے کرو اس سے اچھا کیسے کرو صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اچھا اسلام یہ ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے لہذا اپنی لسٹ بنائی ہے کہ کون سے کام ایسے جو آپ کرتے مگر کوئی دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں کس وقت سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھا ہے کس چیز سے کس موقع سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھا ہے ان چیزوں کو مائنس کرتے جائیں اور اٹلیسٹ وہ جو آپ کے کنٹرول میں کچھ چیزیں تو ایسے ہوتی ہیں خواتین ہونے کے حوالے سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہمیں لگ رہا ہوتا کہ یہ اتنا زیادہ فائدہ مند بھی لیکن آپ مجبور ہوتے کیونکہ دوسروں کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہے کہ آپ بچوں کی شوہر کی رشتداروں کی اور لوگوں کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہے کہ بعض وقت آپ اس میں پس جاتے ہیں اپنی مرضی نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اس کے اندر سے بھی پھر موقع نکال لیا کریں کہ اس وقت کوئی زیادہ بہتر طور پر کیسے گزارا جا سکتا ہے تو خوبصورت اسلام کیا ہے کیا کرنا بے فائدہ جس سے فائدہ نہیں ان کو نکال دینا لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ حکمت کس طرح ملی تو کہا بے ضرورت میں کوئی سوال نہیں کرتا اور بے مقصد گفتگو نہیں کرتا بیان کیا جاتا ہے کہ لقمان حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئے آپ جرہ بنا رہے تھے لقمان دیکھ کر متعجب ہوئے نہیں حیران ہوئے اور اس کے متعلق پوچھنے کا ارادہ کیا لیکن آپ کی حکمت مانے ہوئی چنانچہ آپ نے نہ پوچھا انہیں تکبر کی وجہ سے نہیں لیکن حکمت کی وجہ سے فرق ہے دونوں جب حضرت دعوت علیہ السلام فارغ ہوئے تو اٹھ کر زرہ پہنی اور کہا جنگ کے لئے بہت اچھی ہے لقمان نے کہا خاموش رہنے میں کئی حکمتیں ہیں ایک تو سب معلوم ہو گیا کہ زرہ بنتی کیسے کیونکہ بیکار کی باتیں کرنے میں یہ اس بات پر دھیان نہیں رہتا کہ کام ہو کیسے رہا اور دوسرے کہ جب بن گئی تو مقصد بھی معلوم ہو گیا بغیر پوچھے سوال کا جواب مل گیا بہت سے لوگوں کو سوال پوچھ کے بھی جواب نہیں ملا کرتا کیوں اس لیے کہ جب جواب دیا جا رہا تھا وہ سنی نہیں رہے ہوتے ہیں اور پھر تھوڑے در بعد وہی سوال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جواب سنے ہی نہیں ہوتا سننا ہی نہیں جانتے دوسری آفت باطل گفتگو کرنا ہے باطل کا کیا مطلب حق کے خلاف این نہ حق این غلط اور وہ ہے گناہوں کی گفتگو جیسے شراب کی مجالس اور بد کرداروں کے مقامات کا تذکرہ اور باطل کی بے شمار قسمیں ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کبھی ایسی گفتگو کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی گرائی میں جا گرتا ہے اور اسی سے قریب ہے مناظرہ کرنا مناظرہ مناظرہ کیا ہوتا ہے مباحثہ اور دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے بحث مباحثہ یعنی ایسی بحث جس کا مقصد کیا ہو کہ دوسرے کو حقیر ثابت کیا جائے جس کا اصل سبب ہے بڑا بننے کی خواہش اپنے آپ کو منوانے کی خواہش انسان کو چاہیے کہ بری بات کا انکار اور درست بات بیان کرے اگر اسے قبول کیا جائے تو فرمہ ورنہ مناظرہ چھوڑ گئے اور خصوصاً جب آپ دین کا کام کرتے ہیں لوگوں کو آپ کوئی دین کی بات بتاتے اور وہ بات ان کے لیے بہت نئی ہوتی ہے اکثر ایسے ہوتا نا وہ بات انہوں نے پہلے سن نہیں رکھی ہوتی یا پھر اس کے اپوزٹ کچھ اور سن رکھا ہوتا ہے اچھا جو ہی آپ ان کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ اتنی جلدی جذب نہیں کر پاتے یا ایکسپٹ نہیں کر پاتے لہٰذا ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے پھر وہ یا تو انکار کر دیں گے یا پھر یہ ایک مزید سوال کریں گے بعض لوگوں کا سوال بات کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے بہت اچھی بات سمجھا دی جن کو لیکن بعض لوگوں کا سوال سمجھنے کے بجائے کس لیے ہوتا ہے اس بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اس کی تحقیر کرنے کے لیے جب آپ کو یہ سمجھ آنے لگے تو پھر چھوڑ دیجئے کہ جو بات آپ نے بتانی تھی وہ بتا دی ہے اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں لیکن یہ جب ہے کہ معاملہ دید کا ہو اور اگر دنیاوی کام ہو تو اس میں مناظرہ بازی کا کوئی جواز نہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اس تکبر کو توڑے جو اسے بڑا بننے پر اُبھارتا ہے اور جھگڑا کرنا مناظرے سے بڑھ کر ہے کیونکہ مناظرے سے زائد چیز ہے مناظرے میں تو پھر بھی کچھ حدود ہوتی ہیں لیکن جھگڑے میں تو حدود سے بھی انسان پار کر جاتا ہے بدتمیزی اور بداخلاکی پر اتراتا ہے جو اور بھی برا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی بدخو جھگڑالو ہے اللہ کا ناپسندیدہ کون بدخو بدخو کون ہوتا ہے اس کے آتے بری ہوں جو اپنی عادتوں سے دوسروں کو تکلیف دے اور جھگڑالو ہے اور یہ جھگڑا وہ ہے جو باطل پر یا لاعلمی پر مبنی ہو منہی بات کی حقیقت پتہ ہی نہیں اور بے وجہ دوسرے سے بحث کیے جا رہے ہیں اگر کسی کا حق ہو تو بھی بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جھگڑے سے بچے یعنی کسی چیز پر آپ کا حق بھی ہو تو ابھی زیادہ افضل کیا ہے کہ جھگڑا نہ کیا جائے کیونکہ اس سے دل گرم ہوتا ہے غصہ بھڑکتا ہے کینا پیدا ہوتا ہے جو دوسرے کی بے عزتی کرنے پر آمادہ کرتا ہے یعنی پھر کئی نقصان ہو جاتے ہیں تیسری آفت کلام میں تسنو کرنا ہے تسنو بناوٹ اور وہ ہے مو بنا کر بات کرنا اور تکلف سے قافیہ بندی کرنا یعنی اپنے باڈی لینگویج میں بھی تکلف تسنو اور اس کے علاوہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی تسنو معنی اور مقصد سے زیادہ کس چیز پر توجہ کہ الفاظ کیسے ہیں الفاظ کی خوبصورتی اور ظاہری حسن پر توجہ زیادہ حضرت ابو صالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک قیامت کے دن مبغوظ ترین کیا معنی ہے وہ مغذوب ہوتا ہے یہ مبغوظ ہے دونوں میں فرق ہے وہ ہے جس پہ غزب کیا گیا مغذوب با آخر میں اور یہ ہے مبغوظ روٹ کہ حروف ایک ہی ہے لیکن معنی فرق ہے جس سے بغض رکھا جائے گا جس سے نفرت اور عداوت ہوگی میرے نزدیک قیامت کے دن مبغوظ ترین یعنی ناپسندیدہ ترین اور زیادہ بد اخلاق زیادہ باتیں بنانے والے زبان مروڑ کر اور مو بھر کے باتیں کرنے والے ہو اور قافیہ بندی کی کراہت اور تسنم تذکیر کے وہ الفاظ داخل نہیں ہیں جو کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے استعمال ہو یعنی قافیہ بندی محض خوبصورت الفاظ ٹھوسنے کا نام ہے مقصد اس کا کچھ نہیں لیکن اگر کوئی مقصد کی بات ہے اور اچھے الفاظ کا بھی استعمال ہے تکلف نہیں اس میں تو وہ اس سے مراد نہیں ہے یعنی زبان میں خوبصورتی پیدا کرنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن جرم کیا ہے کہ انسان بے تکی باتیں کرے اور توجہ اس کی محض خوبصورتی پر ہو مقصد پر نہ ہو کیونکہ ان سے دلوں میں تحریک اور شوق بغیرہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے یعنی خوبصورت الفاظ جو ہوتے ہیں وہ گد گدی پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر اس کی سوچ میں اس کی دل میں اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ سہر ہوتا ہے ان میں یعنی جادو کی طرح ہوتے ہیں انسانوں کی سوچ انسانوں کے عمل اور جذبے ان سب سے فرق ڈال دیتے ہیں تو اچھا کلام جو ہے وہ انسانوں کے لیے ان کے ذہن اور ان کی روح کی شفاہ بھی بنتا ہے لیکن الفاظ ہی ہوتے ہیں جو زخمی بھی کرتے ہیں اور الفاظ ہی ہوتے ہیں جو ہیل بھی کرتے ہیں جی ہاں جی آپ فرمایے جی ہاں علامہ اقبال کی شاعری اور جی ہاں جس کو عام طرح پر لوگ برین واشنگ سے تشبیح دیتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو جب نازل ہوا تھا اس وقت بھی لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا ہے شاعری ہے جادو ہے حالانکہ یہ سب سے اوپر تھا تو گویا شاعری اور جادو اتنا اثر نہیں کرتا جتنا قرآن اثر کرتا تو گویا اچھے الفاظ سے دلوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے شوق پیدا ہوتا ہے فخر اور تکبر کے اظہار کی غرص سے استعمال نہیں کیے جاتے یعنی ان کا مقصد سلف پروجیکشن نہیں ہوتا چوتھی آفت بے حیائی کالی گلوچ اور فہش گوئی ہے اور یہ مضموم ہے کیا مطلب مضمت کیا گیا ناپسندیدہ شریعت نے اس سے روکا ہے کیونکہ اس کا منبع خباست نفس اور کمینگی ہے یعنی اندر بہت تحفل ہے جو شخص گالی گلوچ کرے اور بیڈ لینگوچ جیوز کرے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کا اندر گندگی سے بھرا ہوا ہے اور جب اس گندگی کو موقع ملتا ہے پھٹ کے باہر مکلتی ہے اور دوسروں کے اوپر بھی جا پڑتی ہے اور ان کو بھی جا تکلیف دیتی ہے حدیث میں ہے کہ تم فہش گوئی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ فہش گوئی اور فہش گو بننے کو پسند نہیں کرتا ہر بے حیاء پر جنت حرام ہے اور بے حیائی کیا ہے کہ انسان بے تکے بس دوسروں کو بے عزت کرتا چلا جائے ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن نہ تانے دیتا ہے نہ لانت اور نہ فہش گوئی اور بے حیائی کرتا ہے یعنی نہ فہش گوئی کرتا اور نہ بے حیائی کرتا ہے کیا مطلب اس کا کیا کیا نہیں کرتا تانے نہیں دیتا تانہ کیا ہوتا ہے ٹانٹ لانت کیا ہوتا ہے گالی وغیرہ کے ذریعے فہش گوئی گندی جی ہاں گندی زبان استعمال کرنا بے حیائی کہ جس میں کسی کی عزت مرتبے کسی کی عبرو کی پروانہ کرنا معلوم ہونا چاہیے کہ فہش اور بدا بے حیائی یہ ہے کہ قبیح امور کو صاف لفظوں میں بیان کیا جائے یعنی قبیح امور جن کا ذکر ناپسندیدہ ہوتا ہے جیسے سیکشل ریلیشنشپ ان کو بہت اوپن ورڈز میں ایکسپلین کیا جائے اور انہیں اکثر جماع وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں نیک لوگ ایسی باتوں سے بچتے اور کنائے سے کام لیتے ہیں یعنی جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کے اندر حیاء ہوتا ہے ان کو اگر ضرورتاً ایسی کوئی بات کہنی یا بتانی بھی پڑے یا واضح بھی کرنی پڑے تو ان کے الفاظ سریح نہیں ہوتے اشارے کنائے سے ضرورتاً اتنی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے کو بات سمجھ آ جائے اور یہ انتہائی گھٹیا ٹیسٹ ہو سکتا ہے کسی شخص کا کہ اسے ایسی باتوں میں مزا آئے اور وہ ایسی باتیں کرے ایسی باتیں کرنا حیاء اور ایمان کے منافی ہے خصوصاً بلا ضرورت ایسی ہی آفات میں گانا بجانا بھی ہے اس سے پہلے اس پر مفصل گفتگو گزر چکی ہے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں موبائلز اور ٹیکس میسیجز وغیرہ نہیں تھے وانا ضرور ذکر کرتے آفات میں پانچویں آفات ہنسی مذاق ہے ہاں اگر سچ ہو اور کبھی کبھی ہو تو ممانت نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات مذاق کرتے تھے لیکن سچ کہتے آپ نے ایک آدمی سے کہا او کانوں والے اور ایک آدمی سے کہا ہم تجھے اونٹ کے بچے پہ سوار کریں گے اور ایک بڑھیا سے کہا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو پیدا کرنا اور بنایا ہم نے ان کو کماریاں اور ایک عورت سے کہا تیرہ شہر وہی ہے نا جس کی آنکھیں سفید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاہ میں تین چیزیں پائی گئیں پہلی یہ کہ مذاہ مبنی بر صداقت ہونا یعنی جھوٹ نہیں اس میں دوسری یہ کہ ان عورتوں بچوں اور کمزور مردوں سے ہونا جن کی تعدیب کی ضرورت ہوتی انہیں عدب سکھانے کی ضرورت ہوتی بعض وقت انہیں اگر سیدھی بات کہی جائے تو وہ اثر قبول نہیں کرتے تو اگر آپ انہیں لائٹ ویو میں بات کریں ہلکی پھلکی کریں مذاہب کے انداز میں کریں کیونکہ اقل کم ہوتی ہے نا تو جب اقل کم ہو تو پھر بہت اقل والی بھاری بھرکم ٹوز باتیں اچھی نہیں لگتی اثر نہیں کرتی اگر آپ کسی بچے سے بڑے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں نا پھر کیا ہوتا ہے اگر ذرا بھی آپ ان کو بھاری بات کہنے لگے تو گھبراہ اٹھتے ہیں پینک ہو جاتے ہیں بس بس آدھ نہیں سناوں اس طرح کی بات تھک گئے ہوں اور اسی طرح عورتوں کو بھی عموماً سنجیدہ گفتگو پسند نہیں آتی عمومی طور پر ایکسپشنل کیسی کچھ لوگوں کو ہر وقت ہنسی مزاک اچھا نہیں لگتا اور کچھ لوگوں کو کوئی سنجیدہ بات نہیں اچھی لگتی وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کو بھیلائی جاتا رہے اور تیسرے یہ کہ کبھی کبھی ہونا یعنی مزاہ اچھا ہے لیکن ہر ایک سے نہیں اب آپ سے عمر میں کوئی اس طرح بڑھا ہے کہ ادب احترام کا مقام ہے اور آپ اس سے کھڑے ہو کے مزاک شروع کر دیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ایک تو یہ کہ عمر مرتبے میں کوئی آپ سے بڑا نہیں تھا لیکن بہرحال جو صحابہ کرام ویسے عمومی طور پر مرتبے میں بڑے تھے ان کے ساتھ آپ ایسی گفتگو نہیں کرتے تھے اسی طرح کبھی کبھار کی باتیں تھی یعنی کہ ہر مجلس میں ہر وقت اور تیسری کیا چیز کہ جو کہتے تھے سچ کہتے اس سے اس کو دلیل نہیں لینی چاہیے جو ہمیشہ مزاق کا عادی ہو کیونکہ کبھی کبھار کا وہ حکم نہیں ہوتا جو ہمیشہ کا ہوتا ہے مثلا اگر کوئی آدمی دن رات حبشیوں کے ساتھ پھرتا رہے اور ان کا کھیل دیکھتا رہے اور دلیل میں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ان کو حبشیوں کی طرف دیکھنے کی اجازت تھی تو یہ غلط ہوگا کیونکہ ایسا ایک ہی دفعہ ہوا تھا صرف جواز کے لیے نہ کہ پھر اس کو جواز بنا کر ہم دن رات تلویجن کے آگے بٹھ رہے ہیں بہرحال مزاق میں افراد اور مداومت کرنا منع ہے اس کو انڈرلائن کر مزاق میں افراد کیا معنی کسرت زیادتی اور مداومت ہمیشگی منع ہے کیونکہ اس سے وقار ختم ہو جاتا ہے اور کینہ اور اداوت پیدا ہوتی کیونکہ بسا وقت دوسرے لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے کہ کیوں مجھ سے ایسی بات گئی گی تھوڑا بہت مزاق کرنا جائز ہے اس سے طبیعت میں خوشی اور انبساط پیدا ہوتا ہے یعنی انسان کی تھکاوت دور ہو جاتی چھٹی آفت استہزا اور مسخرہ پن استہزا کیا ہوتا ہے کسی کا مزاق اڑانا اور مسخرہ پن اوچھی حرکتیں کرنا مسخرہ پن کا مطلب ہے دوسرے کو زلیل کرنا اور اس کے عیوب اور نقائص کو اس طرح بیان کرنا کہ لوگ اس سے ہاں سے عام طور پر جو ایک ٹرنڈ چل پڑا ہے کومیڈیز کا جی پیرڈی جو ہوتی تو عام طور پر تعلیمی داروں میں بھی یہ دیکھا گیا کہ بسا وقت کسی خاص پارٹی کے موقع پر کوئی شخص جو ایسے کاموں میں ماہر ہو وہ آگے آ جاتا ہے اور پھر ہر ایک کی نقل اتارنا کسی کی چال کی کسی کی گفتگو کی کسی کی کسی ایکشن کی اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے استاد کون ہے شاگرد کون ہے ماں باپ ہیں یا بہن باہ کون ہے کون نہیں پھر فن کے نام پر ہر ایک کی عزت پامال کرنے کو روا سمجھ دیا جاتا ہے یہ درست نہیں یعنی کسی کے عیب بیان کر کے اس پہ ہسنا ناجائز ہے اور کبھی تو یہ قول اور فعل کی نقل اتارنے سے ہوتا ہے کبھی اشارے اور ایمان سے اور یہ سب شریعت میں منع ہیں کتاب و سنت میں اس کی ممانت آئی ہے ساتھویں آفت کسی کے راز کو ظاہر کرنا وعدہ خلافی اور بات اور قسم میں جھوٹ بولنا اور یہ ساری باتیں منع ہیں سوائے بی بی یا جنگ میں ہیلا کرنے کے اور اس کا اصول یہ ہے کہ اگر مقصود اچھا ہو اور توریہ کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس میں ایسا کرنا جائز ہے یہ توریہ کیا ہے کہ بات کو بلکل سٹریٹ فارورڈ انداز میں نہ کرنا تھوڑا سا گول مول کر کے کرنا اور یہ کب ہو جبکہ سٹریٹ فارورڈ بات کرنے میں بہت بڑے فتنے کا اندیشہ یہاں دو چیزوں کو منشن کے کہ بی بی اور جنگ کیوں اور بی بی کا مطلب یہ ہے کہ جب بی بی بھی بعض اوقات شوہر کو ہر بات کھلی کھلی جو بچوں نے شرارت کی ہو یا کچھ نہیں بتاتی کیونکہ اگر بتایا تو کیا ہوگا بعض اوقات گھر ٹوٹنے تک نوبت آ جاتی طلاق تک نوبت آ جاتی اچھا اب کیا ہوتا ہے اس سے اگر ایک گھر ٹوٹے گا تو اس کا فتنہ فساد کتنا زیادہ ہوگا تو اس صورت میں توریہ کی اجازت ہے اسی طرح جنگ کے موقع پر کہ اگر بہت بلکل سیدھی ساہ بات دوسرے کو دشمن کو بتا دی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا بستی کی بستی الٹ سکتی ہے یعنی لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر بیوی کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ بسا اوقات کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کے باہر کے کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت سنسیٹیو نویت کی ہوتے ہیں مثلا ایجنسیز کے کام نہیں ہے مثلا ایجنسیز کے کام ہیں اور گورنمنٹ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز ہوتے ہیں اور فورسز میں جی ہاں ایٹومک ٹیکنالوجی کے راز وغیرہ وغیرہ اب اگر مرز از رات ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور اگر وہ گھر آ کر ہر پوچھے جانے والے سوال کا ہنڈر پرسن درست جواب دے دیں تو نتیجہ کیا ہوگا ہم ساری قوم ڈوب جائے گی تو ایسے مواقع پر توریہ کی اجازت ہوتی کہ انسان سیدھی بات نہ کرے لیکن اس کو جواز بنا کے ہر بات اور ہر ایک سے گول مل باتیں شروع کر دیں انسان تو اس کی اجازت نہیں ہے درست رویہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کو وہی کہے جو حقیقت ہے اور سچ بولے اور سیدھی بات کرے قولو قولا صدیدہ یسلح لکم آمالکم سیدھی بات کرو اللہ تمہارے آمال کو درست کر دے گا توریہ سے مراد ہے زو مانی بات زو مانی کا کیا مطلب ہے دو مانے والی اگر مقصود واجب ہو تو یہ بھی واجب ہوگا یعنی اگر لازم ہے کہ بات اسی طرح کی جائے تو ضروری ہے پھر اس کے بغیر کر بھی نہیں سکتا اس لئے مناسب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے بچے یعنی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں جہاں سری جھوٹ کی بھی ضرورت ہو وہاں بھی کوشش یہ کرے کہ وہ جھوٹ کے دائرے میں داخل نہ اس سے پیچھے پیچھے ہی رہے توریہ کا سہارا لے لے لیکن سری جھوٹ نہ بولے پھر بھی اور توریہ کرنا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریہ میں جھوٹ سے بچنے کی راہ ہے یعنی جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں بلکہ کیا ہے دراصل جھوٹ سے بچنے کا ارادہ ہے تو تین سٹیجز ہوگی نہ تین کیفیات ہوگئی ایک ہے صدق سچائی پیور صاف ٹھیک ستری بات نمبر دو درمیانی پسندیدہ ترین کیا ہے سچ لیکن جان فتنے گھر ٹوٹنے کے در سے درمیان کی راہ اور مومن جھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹ منافقت ہے ضرورت کے لئے توریہ جائز اور بے ضرورت مکروہ ہے مکروہ کیونکہ اس میں جھوٹ کی مشابعت ہے یعنی وہ سچ کی نسبت جھوٹ کے قریب ہے اس کے مطلق احادیث اور آثار بہت زیادہ اور مشہور ہیں غیبت کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرو کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے برا محسوس ہو برا یہ ہے کہ وہ اس کے بدن کا نقص ہو جیسے چچا بھنگا اندھا گنجا لمبا ٹھنگنا وغیرہ یہ کہنا کسی کی غیر موجودگی میں اس کے سامنے نے ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نام ہی وہ پڑ جاتا ہے جیسے احوال بھنگے کو کہتے ہیں عربی میں اب نام تھا کسی کا اسی طرح اور بھی جسمانی عیبوں پر مشتمل نام ہوتے جی آمش جی ہاں چندہ اور کالیا بولتے ہیں وہ اتنا مشہور ہیں کالیا سب پیسے بھیجواتے ہیں اتنا بڑا بزنس ان کا سب مشہور ہے کالیا کے نام سے مگر کسی نے کبھی نہیں سوچا کہ کالیا کہہ کے کیا کہہ رہے ہیں they don't mean them kala it's just لقب بن گیا جی ہاں تو ایسے الفاظ جو کسی کی شہرت بن گئے ہو اور اس سے مراد ان کا عیب بیان کرنا نہ ہو بلکہ ان کی شہرت بیان کرنا ہو تو اس میں حرج نہیں otherwise اگر کسی کی تحکیر مقصود ہو اگر کسی کی تحکیر مقصود ہو اس کا مزاق اڑانا مقصود ہو تو اس وقت یہ چیز ناپسندیدہ ہوگی یا اس کے نصب کا نقص ہو کہ اس کا باپ نبتی یا ہندی یا فاسق یا کمینہ وغیرہ یا اس کے اخلاق کا نقص ہو مثلاً وہ بدخلق یا بخیل یا متکبر ہے یا اس کے کپڑے کا نقص ہو جیسے اس کا دامن لمبا ہے اس کی آستینے فراخ ہیں اس کے کپڑے گندے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرے جسے وہ ناپسند کرے کہا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی وہ چیز میرے بھائی میں ہو تو پھر آپ نے فرمایا اگر تیرے بھائی میں وہ ہو جو تُو کہتا ہے تو تُو نے اس کی غیبت کی اور اگر جو تُو کہتا ہے اس میں ہے نہیں تو تُو نے اس پر بہتان لگایا تو بعض اقت ہم کہتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا تو بالکل سچ بیان کر رہا اور میں اس کے موہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں اور بعض اقت یہ بھی ایک جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے ایسے بہادر کمی ہوتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز سے بھی مضمت سمجھی جائے وہ غیبت میں داخل ہے اور برابر ہے کہ وہ موہ کی بات سے ہو یا اشارے کنائے یا قلم سے کہ قلم بھی دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے تو یہ جو زبان کی جتنی بھی آفات ہیں یہ سب قلم کی آفات بھی ہو سکتی کہ انسان بول کے نہ کہے لکھ کے یہ باتیں کریں اور غیبت کی بدترین قسم وہ ہے جس کا ارتکاب ریاکار زاہدوں کی مجلس میں ہوتا ہے بدترین غیبت کیا ہے جس کا ارتکاب دکھاوا کرنے والے نیک لوگوں کے اندر ہوتا ہے مثلا ان کے پاس کسی انسان کا تذکرہ ہوتا ہے مثلا کوئی بڑا نیک شخص ہے کوئی آتا ہے کسی کے بارے بری بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بادشاہوں کے پاس جانے کی فتنے سے بچایا اور دنیا کے مال کی ذلت سے محفوظ رکھا اب یہ انڈائریکٹ چوٹ ہوتی ہے کس پر جو ایسا کر رہے ہیں یعنی نام لے کے نہیں کہیں گے لیکن انڈائریکٹ باتیں کریں گے جس سے دوسرے کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے مقصود کون ہے یا کہتے ہیں ہم قلت حیاء سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں یعنی کسی کو غلط لباس پہنے دیکھا یا کچھ تو دیکھ کر کیا کہا اللہ ہمیں ایسے لباس سے بچائے یا ہمارے اندر حیاء کم نہ ہو یا ہم اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں یوں وہ دوسرے کی مضمت اور اپنی تعریف کو جمع کر لیتے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی غیبت ہے جس میں عموماً دیندار لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس کو مزید سمجھئے کیا آپ مجھے سمجھائیے سب کے سامنے پناہ مانگنی کی کیا ضرورت ہے اور جبکہ سب کی توجہ ادھر ہو جائے کہ اچھا اس کو دیکھ کے پناہ مانگی جاری ہے یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کر ہی رہا ہے تو آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے تو ایسے موقع پر دل میں کریں ایسے انداز سے نہ کریں کہ جس سے اس شخص کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہو کسی کو پن پوائنٹ نہیں کریں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں اس کے لئے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں لیکن ایسے انداز میں نہیں کہ پھر وہ اس کے خلاف ہی جا رہی ہو کہ پھر لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے سمجھے جی جی ہاں بعضوں کا زبان سے نہیں کہتے ہیں مگر اشاروں کے نائے سے کہتے ہیں جو اور بھی بترین جی ہاں اگر آپ نے کسی کو اصلاح کرنی ہے تو آپ اس کو اکیلے میں بتا دیں جا کے بتا دیں اسی کو بتا دیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے کسی سے کروان ہے تب تو بتائیں ورنہ ویسے نہیں اس کو اڑائیں جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جنرلی بات کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا پھر جو خرابی کر رہا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ میری بات ہو رہی جب کوئی ہم سے رشتے کی بات چلتا ہے یا پوچھتے ہیں یا پروسری آکے یا پھر پھلا آکر اس طرح کیسا ہے اس وقت اس میں جو ایک ہے یا دعائیے بتا دینا جائز ہے جی ان کا سوال بہت ویلیڈ ہے کہ بعض اوقات کسی کے رشتے کی بات ہوتی ہے بات چل رہی ہوتی ہے اور ہم اس شخص کو جانتے ہیں لوگ ہم سے معلومات لیتے ہیں تو کیا وہ بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے نمبر ایک یہ کہ بغیر مطالبے کے بتانا چاہیے نمبر دو یہ کہ اگر بتاتے وقت نفس خوش ہو رہا ہو کہ اچھا ہے اس طرح مزہ آئے گا ان کو ان کا رشتہ تو نہیں ہوئی کیونکہ ہماری بھی کچھ رقابت ہے وہاں تو اس سے فوراں پرحیز کرنا چاہیے چاہے آپ کے پاس بہت بڑا سچی کیوں نہ ہو کیونکہ اب آپ کی نیت خراب ہو رہی بگڑ رہی ہے کیونکہ نیت یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی خیرقائی کرے نیت کیا ہے اس کا نقصان کرے اور اپنے آپ کو سیٹسفائے کرے اور یہ آپ خود ہی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں بس اتنی بات تو کریں کہ جس سے دوسرے کا فائدہ ہو لیکن ایسی نہیں کہ جس سے کسی کا نقصان مقصود ہو جی اس میں یہ ہے کہ اس بات کا کیا ہوگا کہ اگر کسی نے کو غلط کام کیا اور پھر اس کا انجام برا ہوا تو کسی اور کو سمجھانے کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ اور یہ غلط کام کیے تھے پھر کیا بیٹی اس پر تاکہ یہ شخص عبرت لے اگر تو وہ آبیس ہے سب کے سامنے کھلا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جنرلی بات کرنے میں اس میں بہتر یہ کہ نام نہ لیا جائے لیکن اگر انسان دوسرے کو سبق سکھانا چاہے کوئی حرج نہیں مثلا اللہ سبحانو تعالی قرآن مجید میں قوم نوح قوم آب قوم سموت قوم لوت ان سب کی برائیوں کے ذکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں تو اس حد تک ضروری حد تک بات کی جا سکتی ہے مگر پھر وہاں بھی مذاق اڑانا اور مقصود کچھ اور نہ ہو جائے جی ہاں اگر کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے تو ماں باپ کو خبر ہی نہیں تو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے پر ذرا نظر رکھیں ضروری نہیں کہ آپ ایک ایک بات بتائیں کہ ماں باپ کی بہرحال اپنے بچے سے محبت ہوتی تو باز وقت وہ واپس آپ ہی کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ان سے اور وہ دفاع شروع کر دیتے ہیں اور نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا ہمارا بچہ کتنا اچھا ہے تو بس اتنا ہے کہ ان کو محتاط کر دے اب مثلا ہم میں سے بہت سے لوگ ابو جہل کی مثال دیکھے بات کرتے ہیں کہ ابو جہل نے برا کیا یا ابو لاحب نے برا کیا ابو لاحب کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے تو ایسی عبرتناک مثالوں سے تو بات کی جا سکتی ہے جو کہ سبق کے لئے ہو لیکن عام طور پر اگر اس کے بغیر کام چل سکے تو زیادہ بہتر ہوگا جی ہاں جی ہاں لیکن وہ کون تھا تاریخ میں کسی کو اس کا نام نہیں پتے یہ ذکر کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ کو بھی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا جو شخص ان کے دروازے پہ آیا تھا کہ اپنی قوم کا بہترین شخص ہے لیکن وہ کون تھا آج تک تاریخ میں ہمیں نہیں پتا نام اس کا کیونکہ نہ حضرت عائشہ نے کوٹ کیا کہ فلان آیا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کیونکہ بعض وقت ہم کہتے ہیں نظرہ سب کو ہی پتا چل جائے کہ فلان برا ہے نہیں بلا ضرورت اعلان اشتہار کی ضرورت نہیں ہے لوگ بھی اقل رکھتے ہیں سمجھ جائیں گے ہاں اگر آپ دیکھیں واقعی کوئی ٹریک میں پھسنے لگے تو اس وقت ہلکا سا بتا دیں ادروائز نہیں چلیے آگے چلتیں لیکن اس پر ہم سب کو خود کو پرکنا چاہیے غیبت کی بدترین قسم جس کا ارتکاب ریاکار زاہدوں کی مجلس میں ہوتا ہے جو بات بے بات دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو کے تفسرے کرتے رہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا حالات بڑے خراب ہو گیا فلان بڑا خراب ہے فلان بڑا حد سے نکلا ہوا ہے تاکہ انڈائریکٹلی کیا پیش کریں اپنی تعریف اپنی بڑائی بعض اقات کسی انسان کے تذکرے کے وقت کہتے ہیں اس مسکین کی بڑی آفت سے ازمائش ہوئی اللہ ہم پر اور اس پر رحمت کریں ظاہر میں تو دعا کرتا ہے لیکن باطن میں دوسروں کے عیب ظاہر کرنے کی خواہش ہوتی ہے یہ ہے چھپے ہوئے وہ چور جو اندر ہیں جن کے بارے میں عموماً انسان خود بھی آگا نہیں ہوتا کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت سننے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوتا ہے وہ سننے کے گناہ سے نہیں بچے گا مگر اس صورت میں کہ زبان سے اس کا انکار کرے دل سے برا سمجھے اور وہاں سے اٹھ کر آ جائے اگر بات کاٹنے کی طاقت ہو تو اس پر ایسا کرنا واجب ہے اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم ہاں میں ہاں نہ ملائے توریہ کی مثال سے وہ واقعہ جو ہمیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پہنچا ہے کہ آپ نے اپنی لونی سے صحبت کی ان کی بیوی کو معلوم ہو گیا وہ چھوڑی لے کر آئی اور آپ فارغ ہو چکے تھے بیوی نے کہا کیا تم نے یہ کام کیا ہے تو کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا تو کہنے لگی قرآن پڑھو ورنہ میں تمہارا پیٹ شوری سے پھار دوں گی تو انہوں نے یہ اشار پڑھے وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَطْلُوْ كِتَابَهُ اِذَنْ شَقَّ مَعْرُوفُ مِنَ الْفَجْرِ سَاتِعُ يَبِيْتُ يُجَافِي جَمْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ اِذَا سْتَسْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَزَاجِعُ اَرَانَ الْهُدَى بَعْدَ الْعْمَا فَقُلُوبُنَا بِهِ مُقِنَاتٌ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو صبح تلو ہوتے وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں رات کو ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں جبکہ کافروں کے بستر بوجل ہوتے ہیں ہم اندہ تھے آپ نے ہمیں راہ دکھائی تو اب ہمارے دل یقین کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا وہ واقع ہونے والا ہے بیوی نے کہا میں اللہ پر ایمان لائی میں اپنی آنکھ کو جھوٹا کہتی ہوں امام نخی کو جب بلائے جاتا تو آپ لونڈی سے کہتے ان سے کہو ان کو مسجد میں تلاش کرو آٹھیں آفت غیبت ہے اور قرآن مجید میں اس کی ممانت آئی ہے اور غیبت کرنے والے کو مردار خور سے تشبیح دی گئی اور حدیث میں ہے کہ تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزت نے تم پر حرام ہے ابو برزا اسلمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگو جو زمان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب تلاش کرو جس کے عیوب کا اللہ پیچھا کرے گا اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دے گا یعنی اگر کوئی کسی کے عیب کی پیچھے پڑ گیا تو اس کے عیب بھی ظاہر ہونے سے نہیں بچیں گے ایک اور حدیث میں ہے غیبت سے بچو کہ غیبت زنا سے بھی بری ہے ایک آدمی زنا کرتا ہے اور شراب پیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ صاحب حق اسے نہ بخشے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہمہ نے کہا غیبت سے بچو کہ وہ انسانی کتوں کا سالن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کسی مسلمان کو ظلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور مدد نہ کرے تو اللہ اسے سب لوگوں کے سامنے ظلیل کرے گا یعنی اگر کسی مجلس میں کسی کے بارے میں برا بلا کہا جا رہا ہو اور سارے لوگ مزے لے کے سن رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ بات غلط ہو رہی ہے تو اس موقع پہ لازمان دفاع کرنا چاہیے اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کا دفاع کرے گا غیب سے کیونکہ بساوقات اس سے بہت بڑے بڑے فتنے پھیلتے ہیں خاندانوں میں بہت رنجشیں ہو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی منافق سے مومن کو بچایا کہ وہ اس کے عیب بیان کر رہا تھا عموماً مومن آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہیں بیان کرتے تھے ہاں منافقین مومنوں کی غیبت کیا کرتے تھے تو جس نے کسی منافق سے مومن کو بچایا کہ وہ اس کے عیب بیان کر رہا تھا تو اللہ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا عمر بن عطبہ نے اپنے غلام کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا وہ کسی کی غیبت کر رہا تھا تو اس سے کہا تجھ پر افسوس اپنے کانوں کو بززوانی سے پاک رکھ جیسے کہ تو اپنے نفس کو اس کے کہنے سے پاک رکھتا ہے سننے والا قائل کا شریک ہے یعنی کہنے والے کے برابر ہے اس نے اپنے برطن کی برائی کو دیکھا تو اسے تیرے برطن میں انڈیل دیا کیا مطلب ہے اس کا یعنی اس کا اپنا دل بھرا ہوا تھا کسی کے خلاف تو کیا کیا اس نے آ کے آپ کو بھی آلودہ کر دیا آ کے آپ کے اندر انڈیل دیا کسی کے خلاف غصہ تھا تو کیا کیا اس کی شکایت کر کے اپنے اندر کا غصہ تمہارے اندر ڈال دیا کرو تو بھی روکنا چاہیے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو ڈسکس کرنے کی اس کو روکنا ہے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو خواہ وہ بات سچ ہو یا جھوٹ ہو دونوں صورتوں اگر بے وقوف کی بات اس کے موں میں لوٹا دی جائے تو تردید کرنے والا خوش نصیب ہوگا جیسا کہ کہنے والا بدبخت ہوگا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں اور بہت سی احادیث وارد ہیں جی فرمائی تکلف کی کیا ضرورت ہے اللہ ہم کو بھی ماف کر دے اس کو بھی کر دے کافی اللہ تعالیٰ عربی کے علاوہ اردو میں بھی سنتا ہے انگریزی میں بھی سن لے گا اوکے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ